شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب القفالہ قفالہ کے بارے میں میں نے کل کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتا دی تھا یاد ہے؟ ہے وی؟ کچھ کہانی سنائی تھی میں نے آپ کو قفالت کس کو کہتے ہیں؟ وَقَفَلَهَا ذَتَرِيَّا کاف کے زبر کے ساتھ کفالت نہیں ہوتا لفظ ہے کفالت کاف کے زبر کے ساتھ بابل کفالہ بازِ مطبعہ ادائیگی کے اندر کچھ گڑبر ہو جاتی ہے ادائیگی میں کچھ لوگ زامن بن جاتے ہیں تو اس زامن کو کفیل کہتے ہیں اور اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہم صرف اس کی بنیادی چیزیں پڑیں گے بنیادی چیزیں ہم اس کی سمجھیں گے کتاب میں کیا کچھ دیا ہوا ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے جو کہ قریباً کافی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں میں نے آج چھوٹا سے ایک نقشہ بنایا آپ کے سامنے کفالہ کے بارے میں ٹھیک ہے؟ کتاب القفالہ کتاب القفالہ دو حصوں میں کفالہ بن نفس ہے اور کفالہ بالمالہ پھر آگے اس کی تقسیمات اور بھی ہیں آپ کتاب میں دیکھتے جائیں گے کتاب میں دیکھتے جائیں گے سمجھ میں آتی جائیں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے بات صحیح ہے غلط ہے ہتھیار نہیں ہے تو جنگ لڑ سکتے ہو کیسے لڑ سکتے ہو کیسے ہاتھ بھی تو ہتھیار ہے تو ہاتھ بھی نہیں ہے اب ہاتھ ہی نہیں ہے دشمن سامنے ہی نہیں ہے دشمن تو وہ چھپا ہوئے ہیں مرو 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 کیسے مارو گئے جلی ہو رہا شواش بتاؤ میں نے کہتا پڑھنے کے ہتھیار ہے آپ کے پاس کاغذ ہونا چاہیے کلم ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے آپ کے پاس کتاب نہ ہو تو پڑھ لو گے چلے پڑھ لیں گے تو کتنا یاد رہے گا جب تک میں کہانی سناتا رہوں گا تو یاد رہے گا اس کے بعد بھول جاؤ گے کاغذ کلم آپ کا ہتھیار ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے ضروری باتیں آپ نوٹ کریں گے تو اس سے آپ کو بعد میں کتاب سمجھ میں آئے گی اگر نہیں نوٹ کرو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی بات میں قید الحلم بالکتابہ علم کو قید کر لو لکھ کر تو آپ کے پاس کاغذ کلم ہوگا تو آپ جیسے بتنے میں نے یہ نقشہ بنایا فوراں آپ لوگ یہ نقشہ بنا لیتے تو آپ کو سارا سبق سمجھ بھی پہلے سمجھ میں آجاتا ہے سمجھ رہے ہوں تو یہ چیز ذہن میں رکھو یہ چیز نوٹ رکھو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی سب سے پہلا نمبر ہے کفالہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کفالے کا لفظی مطلب ہے ضم ملانا کسی جیس کو ملانا کتاب القفالہ جو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بائے یا مشتری کے ساتھ کوئی اپنا ذمہ ملا رہے ہیں ٹھیک ہے ضم زمتن الہ زمتن فی المطالبہ مطالبے کے اندر کسی کے حق کے ساتھ اپنا حق ملا دینا ٹھیک ہے کسی کی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ملا دینا ٹھیک ہے کسی کے کام کے ساتھ اپنا کام ملا دینا جو بھی الفاظ آپ استعمال کریں ٹھیک ہے زمز زمتن زمز زمتن فی زمتن یا زمز زمتن الہ زمتن کچھ بھی کرلو ٹھیک فی المطالبہ مطالبے کے اندر ٹھیک ہے سامنے والا مطالبہ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا ٹھیک ہے کل کچھ باتیں بتائیتے ہیں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا مجھے فلاں بندے کی زمانت چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا اگر مجھے نواز شریف زمانت دے گا نہ پھر میں مانوں گا کیونکہ وہ بڑا آدمی وہ بھاگ نہیں سکتا تو تو بھاگ جائے گا یہ بتا ہی نہیں ٹھیک ہے جی تو زمز زمتن زمز زمتن الہ زمتن پھر مطالبہ ٹھیک ہے مطالبہ کیا اب اس میں ان لوگوں کو نواز شریف پیس کر رہے ہیں جو لے عمران خال لے لو یا کیوں لڑائی کر رہے ہیں چلو جی ہمارا کیا بست ہے ان دونوں سے دونوں نے ہمیں دونوں نے ہمیں لکتر مارنے ہیں پتہ تو ہے کہاں بھاگیا نا پتہ تو ہے آپ غائب ہوگے آپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا کدھر چلے گا نا اخبار میں آوگے نا وہ باتروم بھی جاتا ہے تو کیمرہ لے کے پیشے بیٹے ہوتا ہے یہ باتروم جا رہا ہے دیکھو جی کفالے کی دو قسمیں ہیں کفالہ بن نفس کفالہ بن مال یہاں سے شروع کر رہا ہے کفالہ بن نفس امام شافی کہتے ہیں کفالہ بن نفس جائز نہیں پہلے سمجھ لو کفالہ بن نفس ہوتا کیا ہے کفالہ بن نفس یہ ہے کہ اس نے میری بکری ماری ہے اس کو کہیں جانا نہیں دینا یہ دیکھ رہا جیسے کہیں جانے نہیں دینا چھوڑے گا نہیں اس کو پکڑ کے رکھے گا یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا لیکن عربوں میں بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا پتھانوں میں بہت ہوتا ہے پیسے کو چھوڑ پیسے کو چھوڑ تیرے کو چھوڑے گا نہیں ایسا ہوتا ہے پتھان جو ہے نا وہ ذات سے بڑا کیونکہ نظریاتی لوگ ہیں وہ ذات سے ان کا تعلق بڑا خواہ پیسے پیسے کچھ نہیں ہے چھوڑو چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں تمہارے کو نہیں تم نے گالی کیوں دیا داڑی توڑ دیا لیکن گالی کیوں دیا داڑی توڑ دیا لیکن اماندار آدمی چھوڑ جانے سے ایسا ہی ہے نا وہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں تو چلو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ حیثے ہوتے ہیں جن کا اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ پچاس بندوں کو قتل کر دیں گے لیکن جب تک باپ کے قاتل کو تھپڑ نہیں مارے گا ان کو چین نہیں آئے گا صحیح ہے جب تک اس کو گالی نہیں دیتے گا اس کو چین نہیں آئے گا قفالہ بن نفس ضرورت ہوتا ہے دیکھیں اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ ضروری ہوتا ہے قفالہ بن نفس یعنی کسی کے نفس کا مطالبہ کسی کے نفس کا ذمہ پہ میں اس بندے کو لکھ رہا ہوں یہ میری ذمہ جاری ہے یہ کہیں نہیں جاری ہے سمجھ رہا تو امام شافی فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کا نفس کسی دوسرے کا غلام تو نہیں ہوتا کوئی آزاد آدمی ہے تو وہ اس کو کیسے پکڑ کے لائے گا لہٰذا قفالہ بن نفس ضرورت نہیں ہے امام شافی کہتے ہیں امام ابو نیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قفالے کو متلقن اجازت دیا آپ نے قفالے کو متلقن اجازت دیا لہٰذا قفالے کی جتنی بھی قشمیں آئیں گی وہ سب کی سب جائز ہوں گی حاشی میں روایت منقول ہے حاشی میں روایت ذکر کی ہوئے اور قفالہ جب شروع ہوا تھا تو وہ قفالہ زکریہ وقفال حضرت مریم کی قفالت کس نے کی تھی وہ تو نفس سے شروع قفالت شروعی نفس سے ہوئی تھی لہٰذا ہمارے نزید درست ہے امام شافی کے نزید یہ درست ٹھیک ہے جی سمجھ رہے ہیں کتاب کو دیکھو کتاب سے سمجھو تصشح بن نفس سے قفالت بن نفس یہ جائے جائے ٹھیک ہے وَإِنْتَعَدَدَدْتِ اگرچہ ایک بندے کی قفالت دست بندے کر رہے ہیں اِنْتَعَدَدَدْتِ اگرچہ عدد میں جیادہ ہوں یہ جائز ہے سمجھ رہے ہو بھئی اب قفالت ہوتی کن الفاظ کے ذریعے سے آگے سے ان الفاظ کا بھیان ہو رہا ہے سورسہ آشیہ بنا کے کتاب میں لکھ لو کہ کفالت کے الفاظ سمجھ رہے ہیں وَبِ کفالت ہو جائے گی بِ کفل تو بِ نفس ہی اس لفظ سے کہ میں نے اس کے نفس کی کفالت کی وَبِمَا عُبِّ رَبِهِ عَنِ الْبَدْنِ یہ کوئی ایسا لفظ جس سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے میں اس کی گردن نہیں چھوڑوں گا گردن نہیں چھوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے نیچے کا جسم چھوڑ دوں گا زردن کو نہیں چھوڑوں گا بس مطلب اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا ہاتھ نہیں چھوڑنے سے کیا مطلب ہوتا ہے ہاتھ نہیں چھوڑنے سے ہاتھ مطلب ہوتا ہے ہاتھ نہیں چھوڑنے سے پورا بندہ مطلب مراد نہیں ہوتا سوئیو میں اس کے نفس کو نہیں معاف کروں گا میں اس کے نفس کو نہیں چھوڑوں گا اب نفس سے کیا مراد ہے نفس سے پورا انسان مراد ہوتا ہے اگر یہ نفس اندر ایک دل کے اندر ایک خاص مقام ہے اس کو نفس کہتے ہیں لیکن یہاں پر نفس سے پورا انسان مراد ہوتا ہے نفس انسان کی خواہش ہوتی ہے ایک خواہش دل کے اندر ایک قلب سنوبری ہے امام راضی نے فرمایا تو وہ قلب سنوبری کا نام نفس ہے یعنی مثال مطلب یہ انسان کی خواہشات جہاں سے اٹھتی ہیں اس کو نفس کہتے ہیں اب وہ کون ہے وہ میں پورا انسان ہوں نفس بول کے پورا انسان ہوتا سمجھے ایسا لفظ جس سے پورا بدن مراد دیا جا سکے پورا بدن جیسے جست اور بدن کا لفظ بول کر مراد دیا یا کوئی ایسا جز شائع یعنی ایسا جز خاص جیسے کہ نفس ہے جس سے پورا انسان مراد دیا جائے ٹھیک ہے بھئی آگے چلیں وَبِ اور کفالت ہو جائے گی اس سے کسے وَمَنْتُو میں نے اس کی زمانت دی وَبِعَلَيَّا اور لفظِ عَلَيَّا کہ بھی یہ میرے ذمہ ہے ٹھیک ہے وَإِلَيَّا یا یہ میری طرف آنے دو اس کو اس لفظ تبھی ہو جائے گی وَأَنَا زَعِيمٌ بِهِ اور میں اس کا جواب دار ہوں ٹھیک ہے میں اس کا جواب دار ہوں میں لے کیا ہوں گا یہ آئے گا نہیں آئے گا بھئی میں جواب دار ہوں اَنَا زَعِيمٌ بِهِ میں جواب دار ہوں ٹھیک ہے وَقَبِیلٌ بِهِ اَنَا قَبِیلٌ بِهِ یعنی میں میں اس کا ذمہ دار ہوں قبیل کا مطلب ذمہ دار ہوتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں یا میں اس کا زمانت دار ہوں ٹھیک ہے بھئی سمجھ گئے لَا بِهِ اَنَا زَعْمِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ میں اس کی پہچان کا ذمہ دار ہوں اس سے اس سے کفالت نہیں ہوگی کیوں کفالت ہوتی ہے کسی کے نفس کی کسی کی معرفت کی کفالت نہیں ہے ٹھیک ہے معرفت کی تو اوپر لڑائی ہوئی نہیں ہے لڑائی ہو رہی ہے بندہ آئے گا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کی زمانت چاہیے نہ کہ اس کی پہچان کی زمانت چاہیے ٹھیک ہے لہٰذا ایسے لفظ سے زمانت نہیں ہوگی جو پہچان کرواتے ہوں ایسے لفظ سے زمانت ہوگی جو حاضری کرواتے ہوں سمجھ رہے ہو میں آگے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو پہلے الگ سے سمجھاتا ہوں حکم القفالہ آگے قفالت کا حکم آگیا یہاں تک سمجھ میں آگیا قفالت بن نفس ٹھیک ہے بھئی قفالت کے الفاظ کیا ہیں وہ یہ ہو گیا سمجھ میں آگیا اب آؤ قفالت کے حکم کے بارے کیا ہے حکم قفالت کا کتاب چھوڑو پہلے مجھے بڑھو قفالت کا حکم کیا ہے جب بھی قفالت کے حکم کے بارے میں پوچھا جائے گا یا کسی چیز کے حکم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا یہ جائز ہے یا ناجائز سمجھ رہے ہو جب بھی کسی چیز کا حکم پوچھا جاتا ہے تو اس کے جائز اور ناجائز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا تو اب بتاؤ قفالت کا حکم کیا ہے جائز ہے اس لئے تو پڑھا رہے ہیں ناجائز ہوتا تو کیوں پڑھاتے ہیں کیوں بھائی بات سمجھ رہے ہو دیکھو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں کفالت کے حکم کے جواز کے اندر دو حصے ہیں دیکھو کفالت ہوئی نہیں بھئی یہ بندہ مجھے کل چاہیے یہ بندہ مجھے کل چاہیے تو نیک محمد کہتے ہیں یار کل میں بارہ بجے تیرے حوالے کروں تو جاؤ مجھے کروں یہ ہے کفالت بز زمان اور شرط لگا دی گئی بارہ بجے بندہ مجھے یہاں پر چاہیے بارہ بجے یہ گاڑی مجھے یہاں پر چاہیے بارہ بجے مجھے یہ پوری جماعت ادھر چاہیے اگر یہ شرط لگائی کے حوالے کرے گا فان شرط تسلیم ہو حوالے کی شرط لگائی اس بندے کی فی وقت ان ایک وقت کے اندر بیعین ہی اسی وقت کے اندر احضرہو کی ہی تو اس کو حاضر کرے گا اسی وقت میں حاضر کرے گا ان طلبہو اگر اس نے طلب کیا کہ یار یہ بندہ مجھے بارہ بجے چاہیے سمجھے فان احضرہو اگر اس نے حاضر کر دیا صحیح ہے تو آگے اس کی جزا نہیں لکھو جزا دیکھو حاشی میں لکھے فبہا فان احضرہو فبہا تو اس کی جزا یہ ہے میں یہ لکھائی سمجھ میں آرہی ہے صحیح ہے فان احضرہو فبہا اس کی جزا محضوب ہے لکھی ہوئی نہیں حاشی میں دیکھو حاشی میں موجود ہے آپ اپنے حاشی میں دیکھو یہ لکھائی فان احضرہو اگر اس نے اس کو حاضر کر دیا تو بری ہو جائے گا اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس قبل میں حاضر کر دیا وَإِلَّا اور اگر حاضر نہیں کیا تو حَبِسَهُ الْحَاکِم تو حاکم جو ہے وہ تفیل کو قید کر دے گا بات 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 کیوں کیوں قید کرے گا کیونکہ وہ ذمہ لیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ اَزْزَمِينُ غَارِمُن اَزْزَمِينُ غَارِمُن کہ جو جو زمین ہے جس نے زامین دی ہے زمانت دیا وہ غارم ہے اس کو دینا پڑے گا خُجَتُ الْوَدَا کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمائے سمجھ گئے سمجھ گئے اب مجدہ ہی تھی یہ قائب ہو گیا سمجھ گئے یہ قائب ہو گیا مجھے یہ کہاں رہتا ہے قائدہ بات رہتا ہے چلو جی فَإِنْ غَابَ غَائب ہو گیا اَمْحَلَهُ تو حاکم کہے گا جو اس کو لے گیا ہو چھوڑ دے گا مُدَّدَ زِحَابِهِ وَعِيَابِهِ قائدہ بات جانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور آنے میں کتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر چھوڑ دے گا فَإِنْ مَضَد اب اتنی دیر گزر گئی تین گھنٹے گزر گئے ٹھیک ہے لَمْ يُحْضَرْهُ اس کو حاضر نہیں کیا تو حابیس ہوں تو حاکم اس کو قفیل کو پکڑ لے گا کہا اب اس کو نہیں جانے دے سمجھ رہے ہو بات سمجھ رہے ہو مُدَّدَ زِحَابِهِ وَعِيَابِهِ جانے اور آنے کی مُدَّد کے لیے اَمْحِل ہو اس کو چھوڑ دے گا دیل دے گا وہ قرآن مجید میں نا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمُ رُوَيْدَ دیل دے گا ٹھیک ہے فَإِن مَضَدْ اَتْنَا وَقْتَ گُزَرْ گیا کہ لَمْ يُحْضَرْهُ کہ اس کو حاضر نہیں کیا تو حبس ہوں تو حاکم اس کو قید کر دے گا سمجھ رہے ہو بات واضح ہے کوئی مشکل مشکل تو نہیں ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ دیکھو جو بحر و رائق آپ کھولو گے اور کتاب دوسری کھولو گے نا اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کیا اور تفصیل ایسے کی ہے وہاں پر الفاظ استعمال کی ہیں تفیل مَقْبُول لَهُ مَقْبُول آنھو ٹھیک ہے نا تفیل جو کہ زامن ہوتا ہے مَقْبُول لَهُ جس کے لیے زمانت لی ہوتی ہے کہ میں تجھے تیرے حوالے کروں گا اور مَقْبُول آنھو جس کے لیے کفالت لی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ وہاں پر پڑھو تو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جواب لکھنا ہے میں تو آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو میں اس کو مَقْبُول بھی کہتا ہے یا مَقْبُول آنھو کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہتا ہے مَقْبُول لہو کہتا تو آپ لوگ پھنس جاتے ہیں تو اس لیے میں خوشش کروں کہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آگئے بھئی فائن غابہ لیکن یہ غائب ہو گیا کہتا ہے ڈونڈو مجھے میں پہلے جمگل سن میں لگوں اس کے بعد جمگل سجاغل اس کے بعد خرلی دھیل اس کے بعد پکڑ دوں گے اب غائب ہو گیا تو غائب ہونے کا کفیل کو بھی نہیں پتا اور مَقْبُول لہو کو بھی نہیں پتا نیک محمد کو بھی نہیں پتا کیوں بھئی آپ کو پتا ہے کہا ہے اس کو بھی نہیں پتا بچارے کو تو کیا ہوا وَإِن غَابَ یہ غائب ہو گیا وَلَمْ يُعْلَمْ مَقَانَهُ اور اس کی جگہ کبھی نہیں پتا نہ مجھے پتا ہے اور نہ اس کو پتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو پتا ہے تو یہ گواہ قائم کرے اس کو پتا ہے تو یہ گواہ قائم کرے کہ بھئی یہ بندہ فلان جگہ پر ہے یہ دو بندے گواہی دے رہے ہیں اب پھر میرے ذمہ میں خود پکڑ کرنا ہوں ٹھیک لیکن اس کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا لَمْ يُعْلَمْ مَقَانَهُ اس کے مقان کا نہیں پتا تو لَا يُقْوَالَ أَبُو بِهِ لَا يُقْوَالَ أَبُو بِهِ پھر مطالبہ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے جی وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے انسان کچھ کام کا مقلف نہیں بنایا جو کام وہ کر نہیں سکتا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا عوض کیا ہے ایک آزاد آدمی کا عوض کیا ہے کچھ عوض نہیں ہے ایک آزاد آدمی کا عوض کچھ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں لہٰذا اس کا عوض تو ہو نہیں سکتا کہ کفیل کو کہا جائے جی اس کا عوض تم بنو تم اس کے عوض میں اتنے پیسے دے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک آدمی کا عوض مال ہو سکتا ہے مال تو ایک آزاد آدمی کا عوض ہے نہیں لہٰذا عوض نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ٹھیک ہے بھئی سمجھ گئے ہو کیا ٹیم ہو ابھی کتنا یا یہ گھڑی کیوں ناراض ہو گئی ہے چلو اس کو دیکھو حقیقی چلیں بات سمجھ میں آگی یہ بات ہوگی تقیید بھی زمان کی ٹھیک ہے جہاں تک زمان ایک اچھا تعدل ہوگا ہے اب ہے تقیید بن مکان میں کہتا ہوں میں اس بندے کو حاضر کروں گا کہاں پر حاضر کروں گا اپنے گھر میں میرے گھر میں یہ بات جائے دور پیچھلے دروازے سے ہے کہ میرے گھر میں جہاز کڑے میں جہاز سے اس کو بھگوا دوں تو تقیید بھی مکان بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہتے اگر اگر کفیل نے مقفول انہو حوالے کیا کفیل نے اس طرح حوالے کیا کہ وہ اس سے لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے مقابلہ کر سکتا ہے جیسے کہ کھلے شہر میں کمیسر جیسے کہ کھلے شہر میں اس کے حوالے کیا تو بریہ تو یہ بری ہو جائے گا سمجھے مقفول لہو کی برات کا اور اس کے مقفول لہو کے بارے میں حکم چل رہے اس کی تقیید کر رہے کہ کسی ایسی جگہ پر دے دیا جہاں پر یہ صاحب ان سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں اپنا معاملہ صاف کر سکتے ہیں جو ان سے انہیں وصول کرنا ہے کر سکتے ہیں تو بریہ تفیل اس سے بری ہو جائے گا فَإِنْ سَلَّمَهُ بِحَيْسُ يَقْدُرُ الْمَقْفُولُ لَهُ اَنْ يُخَاسِمَهُ تَمِسْرٍ سمجھے جو عبارت سمجھے جو فَإِنْ سَلَّمَهُ حَوالے کر دیا حوالے کر دیا اس کے بِحَيْسُ يَقْدُرُ الْمَقْفُولُ لَهُ اس طرح کے مقفول لہو اس بات پر قادر ہے کہ اَنْ يُخَاسِمَهُ کہ اس سے جگڑا کر سکے بات چیز کر سکے مقابلہ کر سکے اپنا حق کا مطالبہ کر سکے تو کمیسرین جیسے کہ کھلے شہر کے اندر دیا تو بریہ تو کفیل جو ہے وہ بری ہو جائے گا سمجھ رہے ہو وَلَوْ شُورِتَا تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِی لیکن اس نے شرط لگائی تھی نیک مومن نے شرط لگائی تھی نہیں نہیں آپ نے مجھے پتھانے میں حوالے کرنا ہے آپ نے مجھے سیشن کوٹ میں حوالے کرنا ہے اور میں نے اس کو تسلیم کیا تھا اگری کیا تھا وَلَوْ شُورِتَ تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِی تو تو یہ وہیں پر اس کے حوالے کرے گا سمجھ رہے ہو مجلسِ قاضی میں ہی حوالے کرے گا اس کے علاوہ اپنے گھر میں یا بازار میں یا کسی اور جگہ پر حوالے نہیں کر سکتا اور اگر کر دیا تو معاملہ گھڑ بڑھ ہو جائے گا سمجھے جی ایک اور ہوگا میں یہاں لکھنا رہے گا کفالت باطل بھی ہو جاتی ہے کفالت جو ہے وہ باطل بھی ہو جاتی ہے باطل کیسے ہوتی ہے باطل ایسے ہوتی ہے یہ کون ہے جی جس کو مال دینا ہے جس کو میں نے حوالے کرنا ہے یہ کون ہے جس کو حوالے کرنا ہے اور میں نے حوالے کرنا ہے یہ مقفول انہو ہے اور مقفول لہو ہے کفیل مر گیا یا مقفول انہو مر گیا مقفول انہو کو مطلوب بھی کہتے ہیں مطلوبہ بندہ ہے نا یہ مطلوبہ افراد کو مارو گولی یہ مطلوبہ یہ مطلوبہ نمبر ہے تو یہ مطلوبہ نمبر ہے یہ چاہیے ہمیں سمجھے وہ ہمارے حضرت کیا لطیفہ سناتے ہیں مطلوبہ نمبر کو مارو گولی وہ مجھے یاد آگیا ہے وہ زبان پچھ کبھی سناؤں گا انچہ وہ کہتا ہے نا وہ فون کرتا ہے تو آگے سے لڑکی بولتی ہے خانسا فون لیتے نا آگے سے لڑکی بولتی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب محصل نہیں ہو رہا پرائیم اربانی کچھ دیر بعد پوششتی وہاں تے ہوئی 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 قربان قربان مطلوبہ نمبر کو مارو گولی تم بولو اس کو میں نے مطلوبہ نمبر بدا دیا شلو جی یہ اس کو مطلوب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مطلوب ہے نا مجھے بھی مطلوب ہے اس کو بھی مطلوب ہے کہ میں نے اس کو حوالے کرنا ہے اس نے اس سے پنگا لینا ہے دیکھو اب اگر مطلوب یا کفیل دونوں خوت ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس صورت میں کفالت ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر مقفل لہو فوت ہو جاتا ہے تو اس سے کفالت ختم نہیں ہوتی ہے وَتَبْتُلُو بِمَوْتِ الْمَطلُوب کفالت باطل ہو جاتی ہے جب مطلوب مر جائے وَلْقَفِيلُ اور کفیل مر جائے اس سے بھی کفالت ختم ہو جاتی ہے مطلوب مر جائے تو محلے کفالت ختم ہو گیا اور کفیل مر گیا تو اس کا مطلب ہے کفالت ختم ہو گی نفسی کفالت ختم ہو گی لگ پالب لیکن پالب موجود ہے طالب کا انتقال ہونے کی صورت میں کفالت باطل نہیں ہوتی جو اس کا ذمہ دار ہے جو اس کا وارث ہے وہ لے گا ٹھیک ہے جی چلیں آگے لگ پالب مقفول لہو مقفول لہو کے مر جانے سے کفالت ختم نہیں ہوتی اچھا جی کفیل جو ہے وہ کفالت سے بری ہوگا کفیل کے کفالت سے بری ہونے کا پہلے پیسے تو ہمیں پیچھے کافی چیزیں سمجھ میں آگئی لیکن یہاں پہ چند الفاظ بتا رہے ہیں کہ جس سے کفیل جو ہے وہ بری ہو جائے ٹھیک ہے جی دیکھو وہ بری ہو گیا وہ بری ہو جائے گا مال اس کے حوالے کرنے سے وَإِلَّمْ يَقُلْ اگرچہ اس نے یہ نہ کہا ہو اِذَا دَفَعْتُ عِلَيْكَ فَأَنَا بَرِيُ اگر میں جب میں تمہیں حوالے کروں گا تو میں بری ہوں گا تو یہ الفاظ اس نے کہتے یا نہیں کہتے حوالے کر دیا بری ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس نے خود اپنے آپ کو حوالے کر دیا صحیح ہے وَبِتَسْلِيمِ الْمَقْلُوبِ اور مطلوب نے خود اپنے آپ کو حوالے کر دیا نَفْسَهُ اپنے نَفْسَكُمْ مِنْ کَفَالَتِهِ اور کفالت سے خود اپنے آپ کو جی میں خود حوالے کروں کفیل آتے نہیں آتا اس کو چھوڑو میں کھل حوارے کر دیتا ہوں آپ کو اس سے بھی کفیل بری ہو جائے گا کیوں مقصد ہوگے صحیح ابھی تسلیم الوکیل الکفیل میں نے ان کو بھیجتا ہے عبدالسلمی کو بھیجتا ہے اس کو پکڑ کے اس کے حوالے کرتا میں نے وکیل بنایا میں تمہیں وکیل بناتا ہوں اپنی کفالت کا تم اس کے حوالے کرتا اس سے بھی میں بری ہو جاؤں گا کفیل اپنا وکیل بناتا سید وَرَسُولِهِ اور کفیل نے اپنا پیغامبر بھیجا اپنا میسنجر بھیجا اپنا کوئی بندہ بھیجا کہ جاؤ اس کو اس کے حوالے کر دو وکیل نہیں بنایا بلکہ ایسی کوئی عام بندے کو بھیجا بھی پکڑ کے اس کے حوالے کر دو تو اس سے ہو جائے گا وکیل اور رسول میں فرق کیا ہے وکیل کو کہا کہ میں نے اپنی کفالت تیری ذمہ لگائی تو نے حوالے کرنا اور جو رسول ہے اس کو میں نے کہا جاؤ پکڑ کے اس کے حوالے کر دو سمجھ رہے تھوڑا سا بنیاد چھوٹا سا فرق ہے کوئی اتنا خاص فرق نہیں وکیل اور رسول کے اندر بنیادی فرق پیچھے گزر چکا ہے اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں بنیادی بات ہے بس اتنی کافی ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگئی بری ہونے کے متعلق یہاں دو مثالیں ہیں بڑی اہم مزدار ہے بہت مزدار ہے اس کو سمجھو کوئی مشکل نہیں ہے آسان چیئے دیکھو ایک مقام ایسا آ رہا ہے جہاں کفالت بن نفس اور کفالت بن مال اکٹھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کفالت بن نفس اور کفالت بن مال اکٹھی ہو رہی ہے اس نے اس کو سو دینار دینے تھے اس نے اس کو سو دینار دینے تھے اور یہ چھوڑی نرہا اس کو میں نہیں چھوڑو آیا بھلے سور پہا دے پھر سور نہیں تو نہیں چھوڑ گا اب پیچھے لگا گا تو میں کہتا ہوں بھئی دیکھو اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو کل میں اس کو لے آنگا یہ تمہیں پیسے دے دے گا اور اگر نہیں لے جائے تو سور پہا میں تمہیں دوں گا میں تمہیں دے دوں گا سمجھوئے بات کوئی مسئلہ ہے اس میں یہی ہے آپ کیا ہوا آپ کیا ہوا یہ باگیا یہ بھاگ گیا یا فوت ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا میں جانبوز کی نہیں لے گیا کوئی بھی وجہ تو اب یہاں پہ فَإِن قَالَ اَذَرْقَا اِلَّمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا اگر میں نے اس بندے کو کل تیرے حوالے نہیں کیا تو فَهُوَ زَامِنُمْ بِمَا عَلَيِّ تو وہ زامن ہوگا جو اس کے ذمہ ہے جو اس کے ذمہ ہے تو اس کا وہ شخص زامن ہوگا سمجھے اس کا میں زامن ہوں گا فَلَمْ يُوَافِ بِهِ اب نہیں لے کے آیا نہیں لے کے آیا میں اَوْ مَاتَ الْمَقْلُوبِ یا پھر یہ بندہ مر گیا ٹھیک ہے آپ کو فوت ہونے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تو زمین البال تو میں مال کا زامن ہوں گا ٹھیک ہے جی بات سمیح ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں جی میں زامن نہیں ہوں گا کیوں امام محمد بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو کل میں تمہارے حوالے کر دوں گا نہیں کیا تو میں تمہیں سو روپے دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے کہا تھا میں تمہیں حوالے کر دوں گا انہیں تو میں سو روپے تمہیں دے دوں گا یہ جو سور بین ہے کہ میں نے رشوت کے دور پہ اس کو بولے اور رشوت کے پیسے لگتے نہیں ہیں سمجھے رشوت کے پیسے لگتے نہیں ہیں کیا ارے نہیں نہیں وہ آگے ہے وہ مسئلہ آگے ہے اس مسئلے میں نہیں نہیں اس مسئلے میں امام شافی کا اختلاف ہے یہ مسئلہ تو ہمارے ہم متفق رہے وہ نیچے مسئلہ ہے امام شافی کا اختلاف امام شافی ہم سے ناراض ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو امام شافی کے نظرے کفالہ بن نفس تو جائز ہی نہیں تھا کفالہ بن نفس جائز نہیں تھا یہاں کفالہ بن نفس کفالہ بالمال کے ساتھ مل گیا تو کفالہ بالمال تو جائز ہے لیکن جب یہ کسی غیر چیز کے ساتھ مل جاتے تو وہ بھی جائز نہیں رہتا امام شافیر احمد اللہ علیہ یہ فرماتا ہے ہمارا جواب وہی ہے کہ کفالہ بالنفس بھی جائز ہے کفالہ بالمال بھی جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ازعیم غارمون یا اززمین غارمون تو وہ روایت سب کے لئے متفق ہیں یہ ایک مثال ہوگی سمجھ رہے ہو یہ کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال مکس ہو رہے ہیں کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال مکس ہو رہے ہیں لیکن اس میں ایک چھوٹی سی باری کی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیسے دینے سے میں پیسوں کے حوالے سے تو بری ہو جاؤں گا لیکن کفالہ بالنفس میں میں جب بری ہوں گا جب میں اس کو لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے بھی بس یہ چھوٹی سی باری کی ہے لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھ رہے بات فَإِن قَال اگر کہا اِلَّمْ يُعَفِ بِهِ غَدًا دیکھو میں نے اگر یہ بندہ کل تمہارے حوالے نہ کیا فَوَا زَامِنُنْ فَوَا زَامِنُنْ بِمَا عَلَيْهِ تو میں زامن ہوں گا جو جو اس کے جمعے ہے دیکھو یہ سیغے غائب کے ہیں میں حاضر کے اوپر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے فَلَمْ يُعَفِ بِهِ پھر میں نے اس کو حوالے نہیں کیا سمجھ رہے ہو میری بات او ماذا المطلوب یہ ہے مطلوب مر گیا تو زمین المال تو مال کا زامن ہوں گا ٹھیک ہے جی آگے چلو دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مال ہے اس کے ذمہ مطلوب کے ذمہ مال وہ مال متعین نہیں ہے کہ مال خوٹا ہے یا کھرا ہے ٹھیک ہے خوٹا ہونے کی صورت میں بھی میں زامن ہوں گا کھرا ہونے کی صورت میں بھی میں زامن ہوں گا وَمَنِدْدْعَ عَلَىٰ آخَرْ مِعَتَ دِنَارْ اس نے دعویٰ کی عشقی اوپر سو دینار کہا ٹھیک ہے فَقَالَ لَهُ رَجُلُونَ تو میں آگے میں نے کہا اِلَّمْ يُعَفِ بِهِ غَدًا اگر اس نے کل یہ سو دینار تجھے نہیں دی تو فَعَلَيْهِ الْمِعَ تو میرے ذمہ میاں är میرے ذمہ سو دینار ہیں سمجھ لیو فَعَلَيْهِ الْمِعَ تو اس کے ذمہ سو دینار ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو جو آپ کو پڑھا دوں فَعَلَيْهِ الْمِعَ تو میرے ذمہ سو دینار ہیں ٹھیک ہے بھی میرے ذمہ سو دینار ہوگئے اب کیا ہوا فَلَمْ يُعْفِ بِهِ اگلے دن نہیں دیئے اس میں فَعَلَيْهِ الْمِيَعَ تو میرے ذمہ سو دینار ہو جائیں گے ٹھیک امام محمد فرماتے ہیں نہیں امام محمد فرماتے ہیں یہ سو ربہ رشوت ہے جو میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے تیرے سو دینار نہیں دیئے نا تو سو دینار میں دوں گا ٹھیک ہے تو یہ سو دینار رشوت ہے امام ابو نیفا امام ابو یوزر فرماتے ہیں دیکھو فَعَلَيْهِ الْمِيَعَ یہاں پہ اس سو کی بات ہو رہی ہے جو اس کی اوپر ہے اور وہ میں سو دینار اپنے اوپر لے رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے اوپر لے رہا ہوں جب میں وہ اپنے اوپر لے رہا ہوں اب اس کا وصف متعین ہے یا نہیں اور یاد رکھنا ہے کفالت کے اندر وصف متعین نہ ہو تو مسئلہ چل جاتا ہے وصف مجہول ہو تو مسئلہ چل جاتا ہے وجہ اس کی یہ کہ وہ وصف ایسا وصف ہوتا ہے جو آپس میں تیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بتو رہے مثال ان دونوں کے در میں جگڑا ہوتا ہے سو دینار کا تو ان کو تو پتہ ہوگا نا سو دینار کون سے ٹھیک ہے لہذا جو ان میں تیہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں اب ان میں تیہ نہیں لڑائی ہو رہی ہے تو وہ لڑائی ہو رہی ہے وہ اپنے ذمہ سے لڑائی پوری کریں گے لڑائی پوری کریں گے لڑائی پوری کر کے مجھے بتائیں گے کون سے سے تمہیں ادائیگی کر دوں گا سمجھ لیں میری بات تو وصفہ اگر مجبور ہوتا ہے کفالت کے اندر تو یہ کفالت میں چل جاتا ہے بات واضح ہے من اددہ علی آخر مئت دینار اگر کسی نے دوسرے پر سو دینار کا دعویٰ کیا فَقَالَ اللَّهُ رَجُلٌ دوسرے آدمی نے کہا اِلَّمْ يُعَفِ بِهِ غَدًا اگر اسے اس کو نہ دیئے فَعَالَهِ الْمِيَا تو اس کے ذمہ سو ہیں فَنَمْ يُعَفِ بِهِ غَدًا اگر اسے اس کو سو دینار نہیں دیئے فَعَالَهِ الْمِيَا تو اس رد آدمی کے ذمہ سو دینار ہوں گے کھوٹے ہوں کھرے ہوں وصف متعین نہیں ہے وصف متعین کر لیا جائے بات واضح ہے بات سمیمی آگئی یہ تو کفالت بن نفس کل رہے ہیں کفالت بن نفس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں میں نے آپ کو کل ایک واقعہ سنایا تھا سیدنا بزرگ افاری کا حضرت عبوزرگ افاری نے اس بندے سے اس بندے کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تھا ٹھیک ہے اس بندے کا ذمہ اپنے ذمہ لیا تھا فیقو بات یہ ہے آج کل یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے آج کل یہ مسئلہ ایسے ہے کہ جس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے غلط اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ٹھیک ہے پہلے زمانے میں جیل کا تصور نہیں تھا کہتے تھے تیری سزا فلان نماز کے بعد ہے آجانا وہ کہیں جا نہیں سکتا تھا وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا کہیں جا نہیں سکتا تھا جس سے آج کل بھی ہوتا ہے کسی بندے کو پکڑ لیتے ہیں اس کی زمانت ہوتی ہے اس کی زمانت ہوتی ہے زمانت کے بعد وہ کراچی سے باہر نہیں جا سکتا مزید کے لیے سے باہر جا نہیں سکتا یہ پہلے جگڑے ہوتے ہیں نپی ایم کے اور ان چیزوں تو یہ اس علاقے میں نہیں جا سکتے وہ اس علاقے ایسا ہوتا تھا حضر کہ آزاد گمرے ہوتے تھے تو اب یہاں پر دیکھو ایک چیز ہوتی ہے حد ٹھیک ہے اور ایک چیز ہوتی ہے خصاص ٹھیک ہے حد اور خصاص میں کیا فرق ہے حضورد اور خصاص میں کیا فرق ہے بنیادی فرق ہے وجہ ہے حدود اور خصاص حدود اور خصاص میں کیا فرق ہے اور خصاص بغیر وجہ کے ہوتے ہیں اللہ کے موٹے تازے بندوں خصاص بدلائے ٹھیک ہے اور حد سزا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا سزا ہے بدہ حق و لابد ہے ٹھیک ہے اور سزا حق اللہ ہے سمجھے ہو کسی نے شراب پی ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے کساس ہوتی ہے یا حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے کیوں کیونکہ شراب حق اللہ اس نے تھوڑا ہے ٹھیک ہے نا کسی نے کسی بندے کا ہاتھ کار دیا کب اس کے بدلے میں کیا ہوگا خصاص ہوگا سمجھ رہے ہو ایسی اب کسی بندے نے یہ دونوں جرم کی ہے ٹھیک ہے ایک بندے نے حق اللہ توڑا ایک بندے نے یہ ماملہ کیا ٹھیک ہے اس سلسلے میں اس سلسلے میں کوئی کسی کا زامن بنے گا یا نہیں بنے گا اس بندے کو آپ چھوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی سزا تین دن کے بعد ہے ٹھیک ہے آپ کی سزا دو دن کے بعد ہے آپ کی سزا چار دن کے بعد ہے آپ کی سزا ایک مہینے کے بعد ہے ٹھیک کوئی بھی فیصلہ دیا قاضی نے تو اس وقت تک وہ بندہ کیا کرے گا تو یہاں پر ہے وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَفَالَتِ بِالنَّفْسِ فِي حَدٍ وَقَوَدٍ حَدْمِ اور قِسَاسِ کے اندر کفیل لینا کوئی ضروری نہیں ہے سمجھے ہو کفیل کے لیے کوئی جبر نہیں کیا جائے گا یہ بھی اپنا کفیل دو کہ تم واقعاً حاضر ہوگے اگر تم حاضر نہیں ہوئے تو ہم تیری جگہ اس کو ماریں گے یہ اس کے اوپر سامنے والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا سمجھے ہو میری بات سامنے والے کو ہاں سامنے والے اپنی رضا مندی سے دیتا ہے تو الگ بات ہے لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا سمجھے ہو جیسے کفیل نہیں لیا جائے گا ایسی وَلَا يُحْبَسُ فِيهِمَا اور حد اور قِسَاسِ ان دونوں معاملات میں کسی شخص کو قید بھی نہیں کیا جائے گا سمجھے ہو جی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے قید کیا جائے گا کس کے اندر حد قِسَاسِ کے اندر سمجھے کہ قِسَاسِ کے اندر قید کیا جائے گا اس لیے کہ حق عبد فوت ہو جائے گا اگر یہ بندہ بھاگ گیا یہ بندہ رات کو چھوٹ کر کے نکل گیا پتہ نہیں چلا گاڑ کو پیسے دی رشوت دے کے نکل کے چلا گیا پہلے زمانے میں دیواریں کرتی تھے نا آج کے زمانے میں تو دیوارے نہیں ہیں آج کے زمانے تو کھل لائے اب ٹول ٹیکس دو نکل جاؤ ٹیک ہے لیکن آپ کو ائرپورٹ پہ جانے کے لیے جہاز پہ چڑھ کے جانے کے لیے تو آپ کو کوئی علامت دینی پڑتی ہے ٹیک ہے اس کو اس کو ایل سی کہتے ہیں ٹیک ہے ایل سی کہتے ہیں یعنی آپ کسی باہر ملک جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پہ خاص قسم کا نشان لگتا ہے آپ جا سکتے ہیں اور جن لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ پہ نشان لگ جاتا ہے جیسے ان کا پاسپورٹ سامنے آتا ہے کہتے ہیں آپ جا نہیں سکتے باہر پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر چھوڑی ان بات ہوگا لیکن یہ باتیں آپ کو یہاں پہ پتہ ہونا ضروری ہیں تو ان کو قید نہیں کیا جا سکتا اس امام اب یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ قساس کے معاملے میں قید کیا جائے گا کہ حق کو لفظ ہے بندہ بھاد گیا نکل گیا تو پھر کیا ہوگا البتہ اس میں حد کے اندر قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ حق اللہ ہے تو کسی بہانے سے بھی ساکت ہو جاتی ٹھیک ہے جی چلے آگے اچھا حتی یہ شدہ شاہدان او عدم ہاں دو گواہ ایسے جو مشکوک قسم کے لوگ ہیں مشکوک مطلب یہ ہے کہ سگرٹ بھی پیتا ہے سگرٹ بھی پیتا ہے گلے میں بیٹھ کے چاہ بھی پیتا ہے ٹھیک ہے ایسا آدمی مصور الحال ہوتا ہے ایسا آدمی عادل اور قاضی نہیں کہنا جاتا وہ دو آدمی کے واحد ہیں یہ بندہ بھاگ جائے گا اس کو پکڑ گے رکھو ٹھیک ہے او عادل یا امام سب آجا ہے اور وہ کہ کہ بھی یہ بندہ بھاگنے والا ہے اب اس کو پکڑیں تو تب اس کو قید کیا جائے گا وگرنہ اس کو قید نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے بھئی بات واضح ہے یہ تک ہو گیا کفالہ بنفس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ممن کفالہ بنمال کفالہ بنمال اب اس کی بات آ رہی ہے کفالہ بالمال اس کے ذمہ پیسے ہیں اس کے ذمہ پیسے ہیں کتنے پیسے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں دس ہزار روپیہ دوسر آدمی کہتا ہے میں اس کے مال کا ذمہ دار ہوں تو کفالہ بالمال جائز ہے چاہے وہ مال مجھول ہے چاہے وہ مال معروف ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کفالت کے اندر ہلکی سی جہالت چل جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھو بھئی وَبِلْمَالِ اور کفالت بن مال یہ جائز ہے ولو مجھولا اگرچہ وہ مجھول ہو اس کی ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے وَإِنْكَانَ دَيْنَا صَحِحًا وہ دینے صحیح ہو ہر دین دینے صحیح ہوتا ہے سوائے ایک دین کی وہ کون سا دین ہوتا ہے بتاؤ بھئی ہر دین دینے صحیح ہوتا ہے مگر ایک دین ایسا ہے جو کہ ختم ہو جاتا ہے بتاؤ بھئی مقاتب مقاتب نے بدلے کی دابت کہا کہ میں دس ہزار روپیہ دوں گا تو مجھے آزاد کر دینا اس نے پورا مہینہ زور لگا ہے دس ہزار نہیں کماتا گا پہتے چھوڑو یا میں پھر سے غلام بن گیا تو یہ دینے صحیح دین فتم ہو کے دوبارہ غلامی میں چلا گیا ٹھیک ہے لہٰذا اس کا کوئی زامین نہیں بن سکتا باقی تقریبا ہر دین دینے صحیح ہوتا ہے عام طور پر صحیح جی انکانہ دینن صحیح بس یہ اس وجہ سے شرط لگائی کے مقاتبت میں وہ مسئلہ واضح ہو جائے تو دیکھو پورے پورے فقہ کے اندر سینکڑوں لاکھوں جزئیات ہیں لیکن جب کسی چیز کو واضح کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کے ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم ہم وہاں پر ایسی شرط لگا دیں تاکہ وہ غلط چیز داخل نہ ہو سکے کتنی باری کیے انکانہ دینن صحیح ہے اگر یہ دینے صحیح ہے تو پھر وہ کفاہ کفیل بن سکتا ہے دینے صحیح نہیں ہے تو پھر اس میں کفالت بالمال نہیں ہوگی بات واضح آگے دیکھو اب اس کے الفاظ کے تو بِقَفَلْتُ عَنْهُ بِعَلْفِنْ میں ایک ہزار کا ذمہ دار ہوں اس کے اس کے ایک ہزار کا ذمہ دار ہوں جہاں پہ مال معلوم ہے معلوم نہیں یہ جہالت ہے کہ وَقَفَلْتُ عَنْهُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ جو تیرا اس کے ذمہ ہے وہ میرے ذمہ ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں وَقَفَلْتُ عَنْهُ میں کفیل ہوں اس بندے کا وَبِمَا يُدْرِكُكَ تِحَازَ الْبَئِ جو تیرا نقصان ہوا اس بے میں وہ میرے ذمہ ہے ٹھیک ہے وَمَا بَعَعَتُ فُلَانًا جو تُو نے بیچا ہے فُلَان بندے کو فَعَلَيْا تو اس کا عبض میرے ذمہ ہے کفیل بند رہا ہے کفیل بند رہا ہے کفیل بند رہا ہے کفیل بالمال بند رہا ہے یعنی یہ الفاظ بتا رہے ہیں کن کن الفاظ کے ذریعے سے ہو رہا ہے وَمَا ذَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلِيَّ وَمَا ذَابَ لَكَ جو تیرا ذمہ علیہی اس کے اوپر ہے جو تیرا ذمہ نیت سب جو تیرا ذمہ اس کے اوپر ہے فَعَلِيَّ وَمَا مَيْرِ ذِمْهِ وَمَا غَصَبَكَ فُلَانٌ جو تیرے پیسے کو اس نے غصب کیا ہے فَعَلِيَّ وَمَيْرِ ذِمْهِ ٹھیک ہے تو ان تمام الفاظ کے ذریعے سے بھی انسان دوسرے کا کفیل بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک نہیں ہے آج کسی ایک تھوڑا سا پڑھو تاکہ مسئلہ پودھا ہو جائے حُکْمُ الْقَفَالَتِ بِالْمَال کفالت کا حکم کیا مال کے حوالے سے کفیل بِالْمَال کا کیا حکم ہے دیکھو فَعَلَبَ الْقَفِيل عَوِ الْمَدْيُون کفیل سے بھی دعویٰ کر سکتا ہے یعنی مجھ سے بھی مان سکتا ہے اور مدیون سے بھی مان سکتا ہے اِلَّا اِذَا شَرْطَ الْبَرَعَعَ ہاں اس نے اگر برات برات کی شرط لگا دی بے تم جاؤ اب تمہارا کام نہیں اب سب میرے ذمہ کفیل نے کہا کہ تم جاؤ تم چھٹی کرو موزے کرو اب سب میرے ذمہ جب یہ سب میرے ذمہ ہے تو اب یہ اس سے نہیں مان سکتا ہے مدیون سے نہیں مان سکتا کفیل سے ہی مانگے گا بات سمجھ میں آگئی کہ ایسا کیسے ہو گیا ایسا اس لیے ہو گیا کہ اب یہ ہے تو کفالت ہے تو کفالت لیکن یہ حوالہ بن گئی کہ حوالہ میں اسیل ختم ہو جاتا ہے اور ایسے ہی حوالہ کے اندر ہم پڑھیں گے حوالہ کے اندر پڑھیں گے کہ بعضے دفعہ حوالہ کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسیل سے بھی لے سکتے ہیں کفیل سے بھی لے سکتے ہیں اسیل سے بھی لے سکتے ہیں تو وہ کہنے کو تو حوالہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کفالت ہوتی ہے جیسے یہ کہنے میں کفالت ہے حقیقت میں حوالہ ہے نہیں سمجھے یہ حوالہ بند ہے تو یہ حوالہ میں یہ ہوتا ہے کہ افیل بری ہو جاتا ہے اور کفیل کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے تو کہنے میں لفظ کفالت کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اصل میں حوالہ ہے حوالہ بھی جائز ہے ایسی حوالہ میں بھی ہوتا ہے کہ حوالہ میں مسئلہ ہے کہ اسیل کو ہٹا دیتے ہیں کفیل ہی ذمہ دار ہوتا ہے لیکن حوالہ میں اگر ہم نے کہا نہیں تم بھی دے سکتے ہو میں بھی دے سکتا ہوں تو وہ کہنے میں حوالہ ہے لیکن اصل میں وہ کفالہ ہے سمجھے اتن کی باتیں کوئی مشکل نہیں اللہ ازا شرط البراہ فحین ازیم تکون و حوالتن تو یہ حوالہ ہو جائے گا کما ان الحوالتہ جیسے کہ حوالہ میں بھی ہوتا ہے بشرط اللہ یبر احاب محیل کہ جب حوالہ کے اندر محیل کو ہم بری نہیں کرتے ہم محیل کو اس بندے کو بری نہیں کرتے تو وہ کفالت ہوتی لیکن کہنے کو حوالہ ہوتا ہے سمجھے جی وَلَوْطَالَبَ أَحَدُهُمَا اگر دونوں میں سے کسی ایک سے مطالبہ کر لیا تو لَهُوْ اَنْ يُطَالَبَ الْآخر تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے کفالت میں یہ ہوتا ہے سیکھے جی دیکھو یہ سوال پوچھ رہے ہیں وَلَا يُجْوَرْ وَلَا الْقَفَالَةِ بِن نَفْسِ فِي حَدٍ وَقَوَدٍ دیکھو ایک آدمی نے کوئی جرم کیا ہے شرار کیا ہے اور ایک آدمی نے کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو اب اس سے کساس لیا جائے گا ہاتھ کٹ کے اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس سے اس کے حد لازم ہوگی لیکن حد لازم ہونی ہے کل جمعے کے دن سب کے سامنے اب یہ بندہ کہاں جائے گا تو یہ بندہ تو اپنے گھر جائے گا یہ بندہ اپنے گھر جائے گا تو یہ گھر جا رہا ہے تو اب اس سے کوئی کفیل نہیں لیا جائے گا اب یہ گھری جا رہا ہے اور آپ کو آدمی جائے گا اپنا کفیل دوں ایسا ہونو کہ تم باگ جاؤ نہیں کفیل لینا کفیل لینے پر جبر نہیں کیا جائے گا یہ تو وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَفَالَتِ بِالنَّفْسِ کفالت بن نفس میں کسی پر جبر نہیں کیا جاتا وَحِينَ اَيْزِنْ اور ایسے ہی نہیں کہہ وَلَا يُحْوَصُ فِيهَا اور ان کو قید بھی نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس جرم کی سزا ہاتھ کٹنا ہے اس کو قید کرنا تو نہیں ہے نا تو زیادتی ہو جائے گی اسی طریقے سے شراب میں اسی کوڑے لگانا ہے اس کو قید کرنا تو نہیں ہے نا اگر قید کریں گے تو زیادتی ہو جائے گی اسلام تو ذرا بھی زیادتی بطن نہیں کرتا سمجھ رہے ہیں ہاں ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جائے گا پکا ہے یہ بھاگ جائے گا اب اس کو قید کیا جائے گا تاکہ حد نافذ ہو سمجھ ٹھیک ہے جی شکریہ